ہمیں سر مرڈاتے ہی اولے پڑھنا شروع ہو گئے لادلی حکومت کو ایک ادارے نے تاریخی سپورٹ دی لادلے والی سپورٹ کا تیس فیصد ہمیں ملتا تو ملک بے بنا ترقی کرتا وزیر اعظم شہباز شریف کا کراشی میں تقریب سے خطاب کہا تحریق ادم اعتماد کامیاب ہوتا دیکھ کر جاتی حکومت نے تیل سستا کر دیا جب لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تو دوبارہ کیوں شروع ہوئی؟ ای ٹی آئے کے پنجاب اسمیلی کے پچیس منحرف ارکان کے رکنیت ختم الیکشن کمیشن نے ریفرنس منظور کرتے ہوئے تئیس صفات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے مطابق ارکان نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں مخالف امیدوار کو ووٹ دیا مخالف امیدوار کو ووٹ ڈالنے سے انحراف ثابت ہو گیا منحرف ارکان کی نشستیں خالی قرار دی جاتی ہیں ایڈی سیٹ ہونے والوں میں علیم خان، ملک نومان لنگڑیال، راجہ سغیر احمد، ملک غلام رسول اور سعید اکبر نوانی شامل وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو اب بھی ایک سو ستتر ارکان کی حمایت حاصل ہے مخالفین کے ارکان کی تعداد ایک سو بہتر ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کا نون لیگی حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وفاقی وزیر اطلاق مریم اورن زیب کی فریس کانسلنس مریم نواز کا کہنا تھا کچھ بھی کر لیں شیر سے پنجاب شیننے کا خواب چکنا چور ہوگا الیکشن کمیشن کو دن رات گالیاں دینے والوں کو آج شرم تو آئی ہوگی آصف زرداری نے انہیں ہاتھ باندھ کر مارا ہے ہمیں پنجاب اسمیلی سے استیفے دے دینے چاہیے سربرہ عوامی مسلم لیق شیخ رشید کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان کو بچانا ہے تو الیکشن کرانے ہیں چہری کے انصاف کے راہنما آصد عمر کا کہنا ہے لوٹے اب کسی کام کے نہیں رہے سازش کے نتیجے میں جو تبدیلی آئی اسے ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں ملک کے ساتھ جو بھونڈا مزاگ چل رہا ہے اسے ختم ہونا چاہیے قوم کو نئے الیکشن کی جانب لے کر جائیں الیکشن کمیشن کا اعترام ہے فیصلے پر اپیل کا حق اور رائے رکھنا جمہوریت کا حسن ہے پنجاب حکومت کہیں نہیں جا رہی حمزہ شہباز ہی وزیر اعلی رہیں گے لیگی رہنما آتا تارال کی نیوز کانسنس کہا چودری پروے زراہی کا وزیر اعلی بننے کا خواب کبھی پورا نہیں عویس لغالی بولے منحری فراکین کا ایک ماہ میں فیصلہ ہو سکتا ہے تو فورن فنڈنگ کا کیوں نہیں آ رہا یہ سیاسی عدم استحقام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام آباد مارچ سے پہلے تحریک انصاف کا آخری جلسہ ملتان کے قلعہ کونہ قاسب باغ میں کپتان کے جلسے کی تیاریہ مکمل پنڈال سچ گیا کارکن پرجوش اسٹال سے جھنڈوں بیجس کی خریداری جلسے سے امران خان خطاب کریں گے مہریک انصاف کے امینے رادہ ریاض کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا رادہ ریاض نے سترہ ارکان کے دستخص سے قومی اسمبلی سیکیٹریٹ میں درخواست جمع کرائی تھی حکومت کی جانب سے عوام کو ایک اور بجلی کا جھٹکہ دینے کی تیاری بجلی کے قیمت میں چار روپائے پانچ پیسے اضافہ متوقع سی پی پی اے نے فیول ایڈجسمنٹ کے لیے درخواست جمع کرادی نیپ رائے کا تیس مائے کو سمات کرے گا پاک بحریہ کے تیسرے میں نے جم کلاس کاروویٹ جہاز پی اے نس ودر کی لانچنگ تقریف کراچی شپیار میں پاک ترک حکام کی دانیب سے ایم او یو پر دستخد تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور ترکی کے تعلقات نئی بلندیوں پر لے جانے کی سفر کا آغاز ہو گیا قیب اردوان ہم دوست اور پاکستان کے بہترین دوست ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جون میں وفاقی بجٹ پاکستان میں پیش کرنی کی منظوری دے دی دستاویزات کے مطابق بجٹ دس جون کو پیش کیا جائے گا ترقیاتی بجٹ کا حضم سات سو سے نو سو ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے